حضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ چاری ہے اور ہم لوگ صورت المعون میں داخل ہو چکے ہیں اور کل ہم لوگوں نے یتیم کی کفالت کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یتیم کے چاچاؤں کو کیا کرنا چاہیے پھپوں کیا کرنا چاہیے محلے والوں کیا کرنا چاہیے مزید والوں کیا کرنا چاہیے سکول والوں کیا کرنا چاہیے مدرسے والوں کیا کرنا چاہیے یا ہم نے مختصر سے انداز میں ایک پروجیکٹ کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج اس کے بعد والی آیت کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آدمی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مسکین کے کھانے پر نہیں اُبھارتا ہے نہ وہ خود کھلاتا ہے نہ ہی دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے نہ ہی کھلانے پر اُبھارتا رہتا ہے تو اس آیت میں وَلَا يَحُوذُوا اُبھارنَا عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کے کھانے پر اس معاشرے میں لوگ دو طرح کی ہوتے ہیں اللہ نے سسٹم بنایا ایسا اللہ نے سسٹم ایسے بنایا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت سارا مال دیا اور کچھ لوگوں کو ذرا ان سے کم دیا اور لوگوں کو کچھ کم دیا اور لوگوں کو کم دیا اور 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 یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزی کو عطا کرنے کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ سسٹم اگر ایسا نہ ہوتا اگر سارے کے سارے لوگوں کو اگر مالدار ہی بنا دا سب کرڑو پتی، سب عرب پتی، سب لکھو پتی اگر بنا دیتا تو دنیا کا سسٹم چلنا مشکل ہوتا تھا اگر سب آدمی کرڑو پتی ہیں تو ان کرڑو پتیوں کو چپل بنا کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا بھر سب کرڑو پتی کیوں چپل بنایا گا دوسروں کی کوئی ایک دوسرے کے کپڑے سینے تیار نہیں ہوتا تھا کوئی ایک دوسرے کھانا بنا نہیں سکتا تھا کوئی ایک دوسرے گھر نہیں بنا سکتا تھا کوئی ایک دوسرے کے مدد نہیں کر سکتا تھا الغرض اگر سارے کے ساتھ کرڑو پتی ہی ہو تو وہاں کا سسٹم، وہاں کا نظام یعنی پبل میں آ جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی سب کو غریبی بنا دیتا ساروں کو غریبی بنا دیتا تو بھی سسٹم چلنا مشکل ہوتا کہ بھئی کون کس کے پاس کام کرے گا میں اس کے پاس کام کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی غریبی ہے یہ اس کے پاس کام کرنا چاہ رہا ہے یہ بھی غریبی ہے تو گویا کسی کے پاس کام ملنا مشکل ہو جاتا تھا اس کے پاس جھینا اس کے لئے مشکل ہو جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ آخرت کا سفر ہے اس سفر پر چلنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ غریب ہیں کچھ مالدار ہیں اور کچھ مالدار ہیں اور کچھ اور کچھ اور کچھ مالدار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آگے آگے چلنے والوں کو حکم دیا کہ بھائی تم لوگوں کو ان کا بھی خیال کرنا ہے جو نچلا طبقہ ہے جو نیچے جو ہے اور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ مشکل میں رہتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانونی امداد فراہم کی قانونی امداد کیا ہے بھائی یہ بہت پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے ان کو بھی آگے بڑھتے رہنا ہے تو آپ لوگ ان کی مدد کیجئے ان کی مدد کیجئے ان کی ہیلپ کیجئے کیسے قانونی طور پر آپ کو مدد کرنا ہے زکاة ان کو دے کی ان کی مدد کرنا ہے اور ان کی مدد کیجئے صدقہ دے کر ان کی مدد کرتے رہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں لوگ اور کھانا کھلا کر ان کی مدد کیجئے اتعام مسکین کھانا کھلا کر ان کی ان کی مدد کیجئے اچھا اسی کھانا نہیں کھلائیں گے آپ تو اُبھار اللہ تعالیٰ وَلَا يَحُدْ وَالَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ بھائی ان کو کھلانے پر اُبھارنا بھی ہے خود کھلانا بھی ہے روزہ اگر آدم نہیں رکھا تو اس کے بدلے مسکین کھانا کھلانا ہے اور اگر قسم کا کفارہ توڑنا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہے کوئی بھی کام اگر کہاں غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا کر مسکین کو یعنی اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے اچھا مسکین جو ہمارے سوسائیٹی میں ہیں ایک ہوتا ہے مسکین یہ ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے فقیر مسکین اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ یہ فقیر یعنی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے صاحب بہت پریشان ہوں صاحب مشکل میں ہوں صاحب گھر میں سودانی ہے صاحب مسکول کی فیس نہیں ہے صاحب گھر کرنٹ نہیں پیا صاحب جو ہے میں گھرم بیمار ہے صاحب جو ہے وہ ہے یہ ہے یعنی وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہتا ہے اس کو بولتے ہیں فقیر یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا کبھی چورہ ہے پر کبھی گھروں کے سامنے کبھی جمعہ کا نام لکھر کبھی جو ہے اس کا نام کبھی رمضان کا نام لکھر یعنی وہ آدمی ہرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے مسکین وہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے کسی کو اپنا دکڑا نہیں سناتا ہے کسی کو اپنی تکلیف نہیں سناتا ہے تو ایسے مسکین ہماری مدد کے اور ہماری یعنی ہیلپ کے یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں خاندان میں ہوتے ہیں لیکن وہ زبان کھول کر نہیں بولتے ہیں یہ بہت خوددار لوگ ہوتے ہیں یہ یعنی درد کو سہنے والے مشکل کو سہنے والے تکلیف کو سہنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں اسی لئے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مسکین کا تذکرہ فرماتا ہے مسکین کا ذکر فرماتا ہے کیوں؟ یہ شپا ہوا طبقہ ہے مشکل میں ہوتا ہے لیکن لوگ کے سامنے ذکر نہیں کرنے کی وجہ سے یہ محروم ہو جاتا ہے اس کو نہیں ملتا ہے لوگ بھی مانگنے والے کو ہی دیتے ہیں یہ نہیں مانگنے والوں کو بہت کم لوگ خیال کر کے دیتے ہیں نہیں مانگتا ہے خلاص اس کو دینے کا خیال نہیں آتا ہے تو اس کو دینے کے لیے ہمارے مینڈ سیٹ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنے خاندان میں ہوں گے خوددارے ہو ذکر نہیں کرتا ہم آگے بڑھ کر خیال کر سکتے ہیں کہ بھائی عید کم عید کا عید کی دن آ رہے ہیں یہ مانگتا تو نہیں بیچارہ ظاہر بات ہے مشکل تو ہوگی لیکن ذکر نہیں کر رہا ہے چلو ہم اس کی مد کرتے ہیں موقع موقع کو تلاش کرتے ہوئے سمجھنا یہ انسان کے کمالے دوست کون تکلیف میں ہیں کون پریشانی میں ہیں اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بصیرت اس کو نصیب ہوئی ہے بصیرت بولتے اس کو یعنی یہ بصیرت تھوڑ آئی یہ ہماری تیسری آنکھ ہوتی ہے یہ کون تکلیف میں ہیں کون مشکل میں ہیں کون فلاں فلاں تلاش اگر بندہ کرنا شروع کراتی ہے حقیقت میں اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے ورنہ سامنے ٹھائر کے مانگنے والوں کو دینا یہ کوئی کمال کے بات نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا کمال نہیں ہے اس کا کمال ہے مانگ رہا بیچار اس کا کمال ہے ہمارا کمال نہیں ہے نہیں مانگنے والوں کو دینا چاہے وہ گھر والوں میں ہو چاہے وہ اپنی رشتہاروں میں ہو چاہے وہ محلے والوں میں چاہے دوستوں میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں چبدے کو پرابلم سناتے رہتے ہیں ہاں ایسے ہوتے ہیں آپ کو اختیار ہے دیں نہ دیں اختیار ہے آپ کو کچھ دوست تکلیف پہ ہو تو بھی نہیں بھائی اچھے ہوں بھائی نہیں بھائی ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں نہیں دوست اس کو سمجھو اس کی آنکھوں کو سمجھو اس کے حالات کو سمجھو اس کے بیگرانڈ کو سمجھو اس کے زندگی کے اس کو سمجھو اس کو سمجھ کر غیر محسوس طریقے سے اس کے ضرورت اگر ہم پوری کرتے ہیں تو یہ کمار کے بات ہے وَلَا تَحَادُونَا لَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ کھانا کھلانے کی طرق بار بار دی جاتی ہے ہاں کھانا کھلاو لیکن ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکین بچوں کو مسکین لوگوں کو بھول کے اپنے دوست حباب کو کھلا لیتے ہیں ہم لوگا کچھ بھی آیا دوست حباب کو کھلا لیتے ہیں جو جو یعنی ہماری دعوتیں ہماری دعوتوں کے ٹیبل پر وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جن کو چکن کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے ہے نا یہ ہمارا دعوت کا ٹیبل ہے اوکے ایک چھیر ہے ایک چھیر ہے ایک چھیر ہے ایک چھیر ہے اس چھیر پر رکھنے والی چیز یہاں پر چکن ہے یہاں پر مٹن ہے یہاں پر فش ہے یہاں پر پونس ہے یہاں پر جو ہے براد سارٹر فلاں 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 ہماری دعوتوں پر وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جن کو ان نعمتوں کوئی قدر نہیں ہے کیا کہیں بیٹھاؤ دوست لیکن ان لوگوں کو بھی لے کر آؤ جو یہ فش زندگی میں بہت کم مرتبہ کھاتے ہیں یہ پونس جو زندگی میں بہت کم مرتبہ ان کو ملتا ہے اور یہ الگ الگ طریقے کے میٹھے ان کو زندگی میں بہت کم مرتبہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو دعوت دیجئے ایسے لوگ کھلائیے جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری رزق جو ہے نا یعنی صحیح پیٹوں میں جا رہا ہے شکر گزار پیٹوں میں جا رہا ہے شکر گزار لوگوں کے پاس جا رہا ہے وہ لوگ کے پاس جا رہا ہے جن کو نصیب نہیں ہوتا ہے ورنہ آج ہماری دعوتیں دعوتوں کے چیر پر بیٹنے والے وہی لوگ ہیں جن کو کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے یہ کوئی قدر نہیں ہوتی ہے کھلائیں گے مسکین کو الگ الگ طریقے آپ نہ یہ کبھی ایسے ہو سکتا ہاں بیٹی گھریں بنا کھلاو اوکے کبھی سندے سے آسندے ہے آج ہی توار ہے آج کبھی ایسے آسر کے بعد نکلوں گا میں مغربات نکلوں گا چلو گھر میں میڈم نے جو ہے کچھ کھانا بنایا ہے اسی کو پیک کر لو آج کل وہ پاکٹ مل رہے ہیں نا یعنی وہ چاندیک کھر کے کھر کے کھر مل رہے ہیں ایک کھر کا جو ہے بندل ایک سو روپے میں آگا ہے تو اس کو لے گا رکھ لیے آپ اب گھر میں کھانا بنتا ہے دیکھو بھئی کل بناتا بج گیا تھا آج لے کے جا رہا ہوں مناسب نہیں بنا ہوا کل کا پرسو کا فریج میں رکھ رکھ کے میں دے رہا ہوں تو شاید یہ اتتہ زیادہ مناسب نہیں کھانا بنا تھا دو پر گرم گرم لے کے دالی آپ جائیے نکلیے کہ جو بھی مسکین آپ کو نظر آتا ہے عورت کی شکل میں بڑے کی شکل میں بچے کی شکل میں آپ دھما دی جائے گے بڑھ جائیے ہو سکتا ہے ایزی پروجیکٹ ہے یہ آسان پروجیکٹ ہے اپنے گھریں بنا ہوا کھانا جو ہم دے رہے ہیں بڑی مشکل سے مجھ سمجھتا ہے بیس تیس چاریس روپے کا ہو سکتا ہے اس کی کاؤسٹ جو آپ بنانے میں لگی ہوئی ہے اتنے میں ایک مسکین کھانا کھلا سکتے ہیں الگ سے بنا کر کھلا رہے ہیں اوکی آپ چلتے ہیں ہوتل میں کھانا لے لی اس کو جائے کسی کو بھی دیکھے فیل ہوتا ہے آپ کا ایمان جتنا تازہ رہے گا دوست آدمی کی حقیقت بہت جلد ادراک ہو جاتی ہے بصیرت سے اس کو وہ دے دیتا ہے لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ کر رہے ہیں ایسی سپورٹ بنایا ہوئے ہیں لوگ جہاں پر لوگ سیم ٹیم میں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہے بھائی ہاں نہیں اب روٹی دینے والا آنے والا ہے روٹی دینے والا آنے والا ہے بریڈ دینے والا آ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ ایسی ایسی مطلب تنظیم بھی ہے ایسی سوسائٹی بھی ہیں جو ہر سنڈے سنڈے یعنی گورنمنٹ دواء کھانے کے سامنے اپما تقسیم کر رہے ہیں وہاں پر کون آئے ہیں بھائی لوگ مشکل میں وہی لوگ آئے ہوئے ہیں جو مشکل میں غریب رہے مسکن رہتی علاج کے لئے وہاں ہیں سنڈے سنڈے مارننگ ناشتہ کھلا رہا ہے ان کو کوئی چاول کھلا رہا ہے کوئی کھجڑی کھلا رہا ہے کوئی اپما کھلا رہا ہے کوئی بریڈ تقسیم کر رہا ہے دیکھو آپ سپورٹس کہاں لوگ جو ہے غریب جہاں پر جہاں پر جمگٹا ہوتا ہے دی جید انشاءاللہ کچھ کریں گے تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں نا وہ ہماری زندگی میں توڑا 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 آگیا تو ہم چیت جائیں انشاءاللہ وَلَا يَحُضْ وَلَا تَعْمِ الْمِسْكِينِ مسکین وہ ہے جو نہیں مانگتا فقیر وہ ہے جو مانگتا اس کا خیال کرو کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہنے والے بھی ہو سکتے ہیں قریب ہوتے ہیں وہ دوسرے حاجات کھانا کم نہیں پڑھ رہا اوکے بھائی لیکن وہ فیس پہ نہیں کر سکتا ہے وہ وہ اپنے بچے عراج نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے شادی نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھا انتاب نہیں کر سکتا ہے ایسا ہوں سکتا ہے اچھے کپڑے پہنے والے بھی ہوتے ہیں اس کو ہم پہچھا رہیں گے انشاءاللہ وَلَا يَحُدْ وَلَا تَوَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کے کھانے پر خود انتہم کریں گے انشاءاللہ اور اُبھاریں گے دوست احباب کو اپنی اس پروجیکٹ میں شامل بھی کر لے سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہم پڑھتے ہیں اس کی دیپ نالج اور اس کی حقیقت اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس سے کیا ہمیں زندگی میں ہماری زندگی میں کیا آنا چاہیے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم تمام کی دلوں میں مسکینوں سے محبت پیدا فرمائے مسکینوں سے ہمدردی پیدا فرمائے اور مسکینوں سے لگاؤ پیدا فرمائے اور مسکینوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ کاللہ و بھی حمد شدو اللہ الہ الا انتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ